بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عابدو و یاکن استائیم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار میں جب بھی ادھر آتا ہوں لہور میں اور آپ کی پریزنٹیشنز لیتا ہوں کہ مختلف ایریاز میں آپ کیا کام کر رہے ہیں جس طرح آج میں یہاں آیا ہوں اور مراد راست نے یہ مجھے بڑی ڈیٹیلد تعلیم کے اوپر پریزنٹیشن کی تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ آپ کی اتنی آپ کام کر رہے ہیں آپ نے وہ کام کیے جو کہ پنجاب میں کیا پاکستان میں اور کوئی صوبہ نہیں کر رہا لیکن کسی کو پتا ہی نہیں ہے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جی پنجاب تباہ ہو گیا پنجاب میں بربادی آ گئی اور وہ اس کی وجہ یہ کہ اچھے کاموں میں آپ اپنا نام سامنے لانا ہی نہیں چاہتے آپ چپ کر کے کام کرتے رہتے ہیں اور لوگ تنگید کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہے آپ کو یعنی پچھلی جو حکومت تھی وہ اتنا سا کام کرتی تھی اتنی پروجیکشن تھی آپ اتنا کام کرتے ہیں آپ کی اتنی سی پروجیکشن ہے سر دیکھیں یہ جو آپ نے آج مراد یہ پریزنٹیشن دی آپ کو پوری طرح علم نہیں کہ یہ اس میں کتنے بڑے کام کی ہیں آپ نے وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے تعلیم کے اوپر زور کسی نے دیا ہی نہیں تعلیم پرائیرٹی نہیں تھی اور پھر جو ہماری جس طرح کی ڈیموکریسی رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب پانچ سال کے بعد الیکشن ہے اور جو پچھلا دور تھا یعنی کہ اٹھاسی سے لے کے نینانوے تک تو وہاں تو صرف دھائی سال گورنمنٹ چلتی تھی تو جب جو بھی پاور میں آتا تھا وہ یہ سوچتا تھا کہ میں وہ کام کروں اگر میں نے میٹرو بنانی ہے تو وہ پانچ سال تک کمپلیٹ ہو تاکہ میں اس کے اشتہار دے کے اور اگلی الیکشن جیت جاؤ نہ اس ملک میں ڈیمز بنی آج یہ آپ سوچیں کہ ہمیں سستی اور صاف بجلی مل سکتی تھی پاکستان میں اگر ہم صرف ڈیمز بنا دیتے پانی کبر بجلی بنا دیتے جو کہ بنائی گئی جو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس ملک میں ڈیموکریٹس نے نہیں کیا ملٹری ڈکٹیٹر نے جو دو بڑی ڈیمز بنائی اور اس سے کتنی دیر تک پاکستان کو فائدہ ہوا ہماری انڈسٹری کو لوگوں کو سستی بجلی ملی ہمیں لیکن اس کے بعد کسی نے سوچا نہیں کہ آگے کا فیوچر جنریشنز کا کیا بنے گا اور ہم نے سب سے مہنگی بجلی اور وہ بھی امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی کیونکہ کوئی دور کی سوچ نہیں تھی شورٹ ٹرم تھنکنگ تھی الیکشن آئے گا یہ چیز کو میں بیچوں گا اور الیکشن جیت جاؤں گا تو نہ ہم نے اپنے ملک پہ آنے والی جنریشنز کے لیے سوچا کہ یہاں ملک پہ ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے جنگلات جو انگریز بھی چھوڑ کے گئے تھے جنگل چھانگا مانگا اور یہ ان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا اور پورے پورے ہمارے بڑے جنگلات ان کی ایسی تباہی کی کہ اس کے آنے والی جنریشنز پہ اگر اب ہم یہ نہ کریں جو دس عرب درخت اگاہ رہے ہیں تو ہم ان کا مستقل متاثر کر رہے ہیں اور اس لیے کہ شورٹ ٹرم تھنکنگ تھی تو آج جو آپ نے کئی چیزیں ان میں سے کی اس میں سے سب سے پہلے تو میں جو ایک نصاب ایک کریکلم دیکھیں یہ بڑا یہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں جب انگریز کا جو ہم نے نظام انہیرٹ کیا وہ کیا تھا وہ تھوڑے سے لوگوں کو انگلیش میڈیم ایڈوکیشن تھی جس طرح ہم ایچ اسن کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج جو تھوڑے سے انگلیش میڈیم کے سکول تھے لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے اگر آپ لارڈ میں کالے کی وہ سٹیٹمنٹ میں ارحال میں آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے جو اس نے کہا تھا جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کے آیا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں ایک وہ کلاس جو اس کا رنگ تو ہو وہ ہو تو ہندوستانی لیکن وہ ہماری طرح سوچے اس کے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے ہوں اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے بڑے صغیر کے اوپر حکومت کریں تو وہ جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں وہ بنائیں انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے ہم جب ایچ ایس ان کالج سے نکلے تو جب میں انگلڈ گیا ایچ ایس ان کالج کے بعد تو میں نے مجھے ایسے لگا کہ میں جے ایک انگلیش پبلک سکول بوئے بنایا گیا ہے پاکستانی نہیں بنایا گیا میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم نظام نے میرے دین سے بھی دور کیا گیا اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا جدر جدر انگلیز نے حکومت کی سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز میڈیم اور انگلیش میڈیم کر دیا جدر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلیش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے باقی دوسروں کے لیے عوام کے لیے اب اصولا تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو میں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہئے تھا ہمیں ایک سنتسائز ایک ہی سلمس لانا چاہئے تھا ایک ہی کریکلم تاکہ ایک قوم بنتی اس کے بجائے تین طرف ریکل گئے ایک طرف دینی مدرس سے چلے گئے ایک طرف اردو میڈیم اور چھوٹی سی کلاس کے لیے انگلیش میڈیم اور انگلیش میڈیم بھی انگلیش میڈیم بھی اس طرح تعلیم ایوالو ہوئی کہ وہ تعلیم کے اوپر کم زور تھا دیسی ولیتی بنانے کا زیادہ زور تھا طور طریقے سارے وہ لے لیے ایٹیٹیوڈز وہ لے لی ذینی غلامی لے لی دوسرے کلچر کی اور جو ایک دیکھیں ایک جو ملک یا ایک انسان جو چیز بکتی ہے دنیا میں وہ ہوتی ہے اوریجنل تھوٹ جب آپ کسی اور کلچر کی ذینی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے جو ہونا چاہیے تھا ہمیں کہ ہمیں جو بھی تعلیم میں اگر آگے نکل گیا ہمارے سے مغرب کہاں سے پہنچ گیا تعلیم میں تو ہمیں ایک سٹوڈنٹ پروفیسر کی ریلیشنشپ رکھنے چاہیے تھے ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا ایک سٹوڈنٹ اور پروفیسر کا کیونکہ سٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے نکل جاتا ہے غلام غلام ہی رہتا ہے اچھا غلام بن جاتا ہے اور یہ جو ذینی غلامی تھی یہ ہمیں اس انگلیش میڈیم ایڈوکیشن نے لے کی آیا اور آج بھی لوگ کہتے ہیں جب آپ کہتے ہیں نا ایک کرکلم تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو پیچھے لے کے جا رہے ہیں کیا چائنہ کے اندر کتنے کرکلم ہیں کوئی ملک جپین میں کتنے ہیں فرانس میں کتنے ہیں جو بھی ملک آج اوپر جا رہے ہیں وہ ایک نیشن بناتے ہیں ایک کرکلم ہے اور یہ کیوں نہیں ہوا یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کے بیٹے انگلیش میڈیم پڑھ رہے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی یہ تعلیم کا نظام چینج کرنے کے لئے کیونکہ میرے بچے تو پریفلیجڈ ہوں گے اچھی نوکریہ ان کو ملیں گی ان کا سٹیٹس بن جائے گا سوسائیٹی میں اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی تو اس لیے بجائے انگریز کا جو سسٹم چینج کرتے ہم نے اس کو اور بڑا کر دیا تھوڑے سے انگلیش میڈیم سکول تھے اور زیادہ بڑے پانکس سب سے حسان آج اگر آپ نے پیسہ بنا رہے ہیں ایک انگلیش میڈیم کا کوئی نام رکھ دے اوکسرڈ کیمرج وغیرہ اس کا سکول کر کے اچھا ایک انگلیش میڈیم سکول بنا دے آرام سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ کی کتائی یہ تھی اور اس سے اگر آج ہم دنیا کا ایک وقت پہ تیزی سے آگے جا رہے تھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچاس سال پہلے پاکستان وہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا انہوں نے ہماری موڈل سٹیڈی کیا تھا ملیشیا آیا تھا ہم دنیا کے اندر اگر ہمارا پریزیڈنٹ باہر گیا امریکہ تو اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کو ائرپورٹ پہ لینے آیا تو کوئی حیثیت ہوگی نا ملکی تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک نیچے آنا شروع ہوا اور اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا تعلیم کا نظام تھا ہم نے صرف ایلیٹس سسٹم بنا دیا تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے اچھی تعلیم اور باقیوں کو جو باقیوں کا سسٹم تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گورنمنٹ سکولز میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہترین پاکستان کا انٹیلیکچول گورنمنٹ سکولز سے نکلتا تھا گورنمنٹ سکولز میں سٹینڈرڈ اس سے بہت بہتر ہوتی تھی آہستہ آہستہ گورنمنٹ سکولز نیچے جانے شروع ہو گیا ہے گورنمنٹ سکولز کے اچھے ٹیچرز نے پرائیوٹ سکولز کھولے یا پرائیوٹ سکولزوں میں چلے گئے تو گورنمنٹ سکولز سسٹم نیچے چلا گیا اور جو چھوٹا سا پرائیوٹ سکولز سسٹم تھا وہ آگے تو گیا لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا تو یہ جو آپ یہ شفقت محمود اور آپ فیڈل منسٹر آپ نے جو خاص طور پر کیا مراد یہ بہت بڑا ایک چینج ہے یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریلائز کریں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا یہ مشکل ہے یہ آسان نہیں ہے یہ بھی ذہن میں ڈال لینا کہ آسان نہیں ہے کہیں گے جی ٹیچرز نہیں ملتے انگریزی کے کیونکہ ساروں بجائے یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کو انگریزی پڑھائیں سب کو انگریزی پڑھائیں ساروں کو پڑھائیں کیونکہ اگر انگریزی سے ہائر ایڈوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سیمبل نہ بنے فنکشنز ہوتی ہیں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے کوئی انگریز نہیں ہوتا میں ابھی جب پرائیم منسٹر بنا فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی میں اسے پوچھا ہوں انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے وہ جی وہ دو ایمبیسٹر بیٹھے ہوئے ہیں دو ایمبیسٹر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی اور ٹی وی پہ جا رہی ہے ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں اسی فیصد اسی فیصد لوگوں انگریزی نہیں آتی تو ان کو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا آپ کوئی نچلی قوم ہیں آپ اپنی لوگوں کے اندر احساسے کم تری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہو تو وہ ایک دو ایمبیسٹر ہو تو وہ جا کے انگریزی بولیں کبھی سنا ہے کبھی انگلیڈ میں سنا ہے کہ انگلیڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرنچ میں بولنا شروع ہو جائے یہ کہیں نہیں ہوتا یہ ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے سینٹ میں انگریزی میں تقریر اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ ان کو اردو نہیں آتی وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ گھڑے ہوتے ہیں کسی کو غصہ چڑھ گیا وہ انگریزی میں بولا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لئے لوگوں کو یہ سٹیٹس سیمبل انگریزی نہیں بہونا چاہیے صرف ایک ہائر ایڈوکیشن کے لئے زبان ہونی چاہیے اور یہ جو آپ نے شروعات کیے کہ سب کو ہم آپ اپنے لوگوں کو ایک کریکلم دیں گے یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی آپ نے موو کی ہے جو آنے والے ٹائم میں آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا ہماری سوسائیٹی میں اور ساروں کو ہم کیوں نہ سب کو موقع دیں انگریزی سیکھنے کا اور بچے بڑی جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں سوچلینڈ کے اندر چار چار زبانیں بچے بولتے ہیں عام یورپ میں دو دو زبانیں بولتے ہیں ہم کیوں نہیں بولتے ہیں بچے بڑی جلدی سیکھتے ہیں تو ہم ان کو موقع بھی دیں بچوں کو ہمیشہ اپنی زبان میں پڑھانا چاہیے کیونکہ ساری ایڈوکیشن کے اندر جتنی بھی ریسرچ ہے وہ ثابت کرتے ہیں کہ سب سے تیزی سے بچہ اپنی زبان میں سیکھتا ہے اور دوسری چیز اور یہ بھی مجھے بڑی مراد آپ نے ٹیکنالوجی کا جو استعمال کیا یہ بہت یہ اس سے بڑی چیزیں سالو ہو جاتی ہیں دیکھیں ٹیکنالوجی ایک اب اس طرح آئی ہے یہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پر پیسے چل رہے ہیں اور جتنی بھی یہ مارکنگ کے اوپر بھی تو ٹیکنالوجی سے ہم اس ملک میں بدقسمتی سے کرپشن نیچے تک پہنچ گئی ہے لوگ عادی ہو گئے ہیں کرپشن کے اور اس کا طریقہ ہی اب یہ ٹیکنالوجی ہے ہم ایف بی آر کے اندر کوشش کر رہے ہیں تین سال سے مجھے وہ ہر باری چھے مینے ہیں اور چھے مینے کہتے رہتے ہیں کہ ایف بی آر کو آٹومیٹ کریں آٹومیشن لے کے آئیں اور جیسی جیسی آٹومیشن آتی جائے گی جب جب اس کا جو ٹیکس کلیکٹر اور جو شہری ہے اس کے اندر آپ رابطہ ختم کرتے جائیں گے کرپشن نیچے آ جائے گی اور اسی طرح جس طرح ہم نے شوقت حانم ہے ہم نے آج سے بیس سال پہلے شوقت حانم کے اندر سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا اپنا سوفٹوئر ڈیویلپ کیا بالکل پیپرلس ہو گیا شوقت حانم اس کا نتیجہ کیا ہے کرپشن ہوئی نہیں سکتی جب آپ اب سب چیز آپ کی کمپیوٹرائز ہو جاتی ہے پیپرلس ہو جاتا ہے کرپشن ہم نے اب اپنی کیابنٹ میں کر دیا ہے پہلے اتنے اتنے کاغذ پڑے ہوتے تھے کیابنٹ میٹنگ میں ہم نے اپنی کیابنٹ کو ای گورننس پہ لے آئے ہیں تو یہ جو آپ نے کیا ہے مراد اس سے بہت فرق پڑے گا یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہ پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسہ دینا اور خاص طور پہ جو ہماری فیمل ٹیچرز ہیں ان کے لئے بالکل ان کی زندگی آپ نے آسان کر دی یہ بھی بڑا پوزیٹیف سٹیپ ہے جو سیکنڈ چیز کے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت نبی دیکھیں ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے دنیا میں جس ریٹ پہ آپ ٹیکنالوجی ایڈوانس کر رہی ہے انسانی تاریخ پہ کبھی ایسے نہیں ایڈوانس کیا تو ٹیکنالوجی کے اوپر تو ہم نے اپنی بچوں کو لے کے آنا ہے اور بچے اب موبائل فون کی وجہ سے بڑی جلدی ٹیکنالوجی سیوی ہو جاتے ہیں لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ہم نے جو تربیت دینی ہے یہ بہت ضروری ہے یہ جو منارے پاکستان میں جو میں نے دیکھا شرم آئی تکلیف ہوئی کہ ہم کبھی ایسے تصور نہیں کوئی کر سکتا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی یہاں میں ساری دنیا میں گیا ہوں جو عورت کی عزت میں نے پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا میں نے دنیا میں ایسی مسلمان دنیا میں تھی لیکن مغرب میں ایسی عورت کی عزت نہیں جو یہاں ہم کرتے تھے تو جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں تباہی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تربیت نہیں کی جاری یہ ہی طرح یہ ہمارے نہ دین کا حصہ ہے نہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں جو سیکس کا ہم بڑھتی جاری ہے پاکستان میں جو بدقسمتی سے موبال فون کی جو نیگٹیف سائیڈ ہے اس سے جو چیزیں بچوں کو اب موبال فون پر نظر آ رہی ہیں انسانی تاریخ میں بچوں کا یہ ایکسپوزر نہیں تھا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور تربیت کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آگا کریں وہ دنیا میں سب سے عظیم انسان تھے نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آئے گا تو جب آپ ان کو ان کی زندگی سے بچوں کو صحیح مانے میں سٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم انسان کیسے بنے کوئی دنیا میں جو بھی سکسیسفل لوگ جن کو ہمارے بچے فالو کرتے ہیں میں عام دیکھتا تھا ایک وقت بل گیٹس یا سٹیف جوبز یا اور بڑے نام جو کامیاب ایک وقت ڈانلڈ ٹرم کی کتاب یہ پڑھا کرتے تھے میں آس تیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کو لوگ پڑھتے ہیں کہ ہم ان کی کامیابی کا راز کیا ہے تو دنیا کی تاریخ میں تو کوئی اتنا کامیاب انسان نہیں آیا جتنے ربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اسی لئے قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہماری بہتری کے لئے اللہ تو بے نیاز ہے وہ جو حکم کرتا ہے قرآن میں وہ ہماری بہتری کے لئے ہے تو ہم جب تک اپنے بچوں کو پوری ان کی زندگی سے آگاہ نہیں کریں گے کدھر سے وہ کدھر گئے کیسے انہوں نے دنیا میں تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے وہ کیا کوالٹیز تھی انہوں میں وہ صادق اور امین تھے اور آج تک کوئی بڑا لیڈر بنا ہی نہیں جو صادق اور امین نہ ہو بڑے بڑے پرائم منسٹرز آئے اور بڑے بڑے پولٹیشنز آئے لیکن جو اوپر پہنچا ہے جس کی دنیا عزت کرتی ہے وہ ہمیشہ اس کی بنیاد ان کی کوالٹیز صادق اور امین میں رکھی ہوتی ہے قائد اعظم کے مخالب بھی کہتے تھے صادق اور امین ہیں نیلسن منڈیلا ہمارے دور کا سب سے بڑا لیڈر سب اس کو کہتے تھے صادق اور امین ہیں اس کے مخالب بھی کہتے تھے کبھی بھی لیڈر شپ اس کے بغیر نہیں ہوتی جو امانتدار نہ ہو اور جو سچا آدمی نہ ہو تو وہ جو ان کی کوالٹیز ہیں جس نے ان کو ایک انسان کو اتنا عظیم انسان بنا دی اور دنیا کا نقشہ بدل دیا وہ ہمارے بچوں کو ان کوالٹیز کا پتہ چلنا چاہیے تو ساتھ ساتھ ہم ٹیکنالوجی بھی سمجھائیں ان کو لیٹسٹ ساتھ ساتھ ان کو آٹھ ناؤ دس میں جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ بھی آپ نے اتنا انفورس کرنا ہے جتنا ایک کرکلم کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے سکولوں میں انفورس کر دی ہیں میں آخر میں مراد آپ کو مبارک دیتا ہوں جو مجھے آپ میں چیز پسند ہے وہ یہ کہ آپ نے اس سبجیکٹ کا جنون ہے پیشن کے بغیر کوئی انسان بڑا کام بھی نہیں کرتا اگر کھلاڑی بھی ہے تو ایک میں ٹیلنٹ زیادہ ہے ایک میں پیشن زیادہ ہے جس میں پیشن ہے وہ کھلاڑی کو شکست دے دے گا جس پہ ٹیلنٹ زیادہ ہے جو پیشن ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے کام کرتے ہیں اور میں نے جو دیکھا آپ میں پیشن اپنی اس منسٹری کے لئے تو جب ہم پیشن دیکھتے ہیں چیف منسٹر یا پرائم منسٹر تو ہم پھر اس منسٹری کو بیک بھی کرتے ہیں کیونکہ نظر آتا ہے کہ وہ وہ دل سے کام کر رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے مراد اگر آپ نے یہ کامیابی سے اسی طرح اگلے دو سال آپ کے ہیں پہلا دو سال سیکھ نہیں ملا جاتا ہے آپ کے پاس دو سال آپ ہیں اس میں اگر آپ نے یہ جو جو چیزیں مجھے آپ نے بتائی ہیں اور یہ جو ٹاگٹ سیٹ کی ہیں تو اگر آپ اسی طرح چلتے گئے اور گورنمنٹ سکولز کا سٹینڈر آپ نے اٹھا دیا دیکھیں گورنمنٹ سکولز اس لیے امپورٹنٹ ہے عام آدمی گورنمنٹ سکولز میں جاتا ہے پرائیوٹ سکولز سسٹم میں پیسے ہیں تو آپ جاتے ہیں پرائیوٹ سکولز بہت دوئے بہت زبردست کام کر رہے ہیں لیکن پیسے ہیں تو پرائیوٹ سکولز میں جائے گا لیکن جو اصل پاکستان کے اندر جو ہمارا ٹیلنٹ بیٹھا ہوا ہے عوام کے اندر وہ گورنمنٹ سکولز میں آتا ہے میں آپ کو صرف آخر میں یہ صرف نمل یونیورسٹی کا بتا دوں کہ نمل یونیورسٹی کی افیلیشن تھی بریڈفورڈ یونیورسٹی سے دگریز ملتی تھی بریڈفورڈ یونیورسٹی کی نمل یونیورسٹیز میں تقریباً 75 سے 80 فیصد لوگ اردو میڈیم کے تھے پہلے ہم ان کو انگریزی پڑھاتے تھے 6 مینے انگریزی کا فاؤنڈیشن کورس کرتے تھے سارے بچے 92% سکولرشپ پہ تھے افورڈ نہیں کر سکتے تھے اچھی تعلیم آپ حیران ہوں گے کہ ادھر سے بچوں میں اتنی ڈرائیو تھی اتنا جنون تھا پڑھنے کے لیے کہ اردو میڈیم سے پہلے انگریزی سیکھی پھر بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کی ڈگری کی اور بریڈفورڈ کے اندر 8-9 فیصد بچوں کو فرسٹ ڈیویجنز ملتی ہیں یہاں سے نمل میں بریڈفورڈ کی یونیورسٹیز 55 فیصد بچے فرسٹ ڈیویجنز لیتے تھے بریڈفورڈ کی میرے ہی کہ ان کے اندر اتنی ڈرائیو تھی انرجی تھی ان کے اندر بھوک اتنی زیادہ تھی ایک سیل کرنے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ سکولز میں کوالٹی ایڈوکیشن دیں شکریہ